بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہ الضیبین الظاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری غلل اقدس من لسانی یفقه قولی اما بعدو فقط سرکار شہابت نواز رسول حضرت عباد اللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کو واضح کرنے سے پہلے دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے دوسروں کچھ بتانے سے پہلے تم خود نصیحت لے لو تم خود اس سے درس لے لو تم خود اس سے سبق لے لو تم خود سیکھ لو اور دوسروں کو جگانے سے پہلے تم خود جاگ جاؤ مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے مطلب اور مقصد یہ ہے کہ تم یہ انتظار نہ کرو کہ دوسرا تم کو کوئی واضح کرے کوئی نصیحت کرے کوئی بتائے کوئی سمجھائے بلکہ تم خود اپنے طور پر نصیحت حاصل کرو تم خود سمجھو اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ انتظار نہ کرو کہ دوسرا تمہارا شانہ ہلائے اور تم کو جگائے اور تم کو بتائے دوسرے کے جگانے سے پہلے تم خود اپنی آنکھیں کھول لو تم خود جاگ جاؤ تم کو کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے یہ تم خود جاگو اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا تم کو آنے کے بعد جگائے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بارِ الہا ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا ونبینا وشفیع المجنبین ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وآلہ السیدین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعانة اللہ على آدائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحلو الاخدتا من لساني يفقه قولي اما بعد وفقد قال الله الحكیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُنْسَلِينَ وَشَفِيقِ الْمُسْنِبِينَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَعَلَى اِمَامِ الْمُسْلِمِينَ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلامه علیه وَعَلَى سَيِّدَةِ نِسَائِ الْعَالَمِينَ وَبَضَتِ خَاتمِ النَّبِيينَ سَيِّدَةِ نَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَلَى الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى وَالْحُسَنِ الشَّهِيدِ بِكَرْبَلَا وَعَلِي بِنِ الْحُسَنِ وَمُحَمَّدِ بِنِ عَلِيهِ وَجَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدِ وَمُوسَى بِنِ جَعْفَرِ وَعَلِي بِنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بِنِ عَلِي وَعَلِي بِنِ مُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اللهم صلِّ على مولانا صاحب الزمان اللہ حضرJO مَا ہیا سَرَي بِدْعِ وَتْتُغْيَانِ حَدِّمِِ اَبْنِيَتِ شِرْقِ وَالْلِفَاقِ سَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسَلَامُهُ عَلَيْهِ او سیکن عباد اللہ و نفسی بتقو اللہ ان ایام حضرت عباد اللہ الحسین میں میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وسیعت و نصیحت کرتا ہوں عزیزو پیغمبر خطی مرتبت کے اس دنیا سے رہلت کے صرف پچاس سال کے اندر اندر آپ کے خون اور پسینے سے سیچے گئے دین خدا کے نئے نئے گلشن اور اس دین خدا کے نئے نئے چمن پر وحشیانہ حملے شروع ہو گئے ہیں اور اسلام پر ایسا وقت آن پڑا کہ اس کی دوبتی ہی نبزوں کو اُبھارنے اور زندہ کرنے کے لیے نواسہِ رسول حضرت امام حسین کو حتمی اور آخری اقدام کے طور پر اپنا اپنے اہل و ایال اور اپنے رفقہ کا خون عطیہ کرنا پڑا اور انہوں نے اپنے اور اپنے اصحاب اور انسار اور گود کے پالوں سے گود کے پالوں کے خون سے اس چمن کو سوچا محرم ایک سق ہجری میں قربلہ کی سرزمین پر خانواد اے رسول کا جذب ہونے والا خون قربلہ کی سرزمین پر بہنے والا خون شفق پر آسمان پر سرخی بن کر چھا گیا اور اس مؤتر لہو کی مہت دو عالم میں پھیل گئی جو خون قربلہ کے سرزمین کے اوپر بہا تھا اس کی خوشبو دو عالم میں پھیل گئی صدیہ بید گئی لیکن حسین کا غم بدفتور تازہ ہے حسین کا غم بدفتور زندہ ہے اور آشقان اہل بید آج بھی عقیدت احترام سے عزا سید الشہداء اور مجال اسے عزا کا احتمام کرتے ہیں یہ دراصل اس جنگ کا تسلسل ہے یہ کوئی نئی جنگ نہیں تھی یہ ایک مسلسل جنگ تھی اور یہ کربلہ اسی جنگ کا تسلسل ہے جو روز ازل سے رحمان اور شیطان کے دنمیان شروع لیتی اور روز حشر تک یہ جنگ جاری رہے دی کرولہ نے یہ جنگ ختم نہیں دی امان حسین نے زندگی دی امان حسین نے طاقت دی امان حسین نے تحریک دی یہ جنگ قیامت تک جاری ہے اور اس کا اروج دس محرم الحرام ایک سٹھ حجری کو کربلا میں ہوا جب حق اور باطل ایک دوسرے کے سامنے آگئے ایک دوسرے کے مقابل میں آگئے یہاں ستح اور شکست کے معنی ہی بدل گئے عام طور سے فتح اس کی ہوتی ہے کہ جو گلے کٹ دے جو مال و اسباب کو لوٹ لے جو مقابل اوپر غالب آج ہے لیکن کربلا کی جنگ نے فتح اور شکست کے میار ہی کو بدل دیا ایسا عجیب مارکہ ہوا کہ ہر قسم کے اصل لہے اپنی بھرپور قوت دکھا کر بھی شکست دکھا گئے ہر طریقے کیسے لہے تھے کربلا میں بڑے بڑے جنگی بہادر اور جنگی پہلوان یزیدی لشکر میں تھے لیکن زب کے سب شکست دکھا گئے ہار گئے اور بہتا ہوا لہو شمشیر کے اوپر تلوار کے اوپر خالب آ دیا یہ ایسی جنگ تھی جس میں بظاہر یزیدی اپنے گمان میں جیت کی خوشی نے ساتھ کی خوشی میں فاتحین مفتوحین کے سروں کو پاتلین مفتوحین کے سروں سے سجھے ہوئے پرچم اٹھا کر اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے ایسے نیزے کی جن پر شہدہ کے سر تھے یہ شہدہ کے سر نہیں تھے یہ علامتیں تھیں یہ وہ علم تھے جو شہدہ کے سر سے سجے ہوئے تھے اور ظالم یہ سمجھ رہا تھا پاتل یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ان نیزوں کو اٹھا کر اور ان سروں کو گھو کر ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے لیکن ان ہی مقدس سروں کی وارث کچھ بیردہ بیدیاں بھی تھیں جو انہی سروں کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی جن کو انہی نیزوں کے ساتھ ساتھ لے جا جا رہا تھا جن کے سروں کے پر چادریں نہیں تھیں جن کے ہاتھ پس گردن بنے ہوئے تھے اور ان افت معاب ہستیوں نے ستح کا اصلی مانی کہ جہاں سارے سارے جہاں کو اور ساری دنیا کو کچھ اس انداز سے سمجھانا شروع کیا کس نے انہی بیدیوں نے جن کے سر کے چادریں نہیں تھی انہوں نے بتایا تربلا سے لے کوفہ تک کوفہ سے لے شام تک کہ آج اے تماشایو اے کوفے والو اے شام والو یہ جو تمہارے درمیان سے یہ قافلہ گزارا جا رہا ہے ان نیزوں کے اوپر تم شہدہ کے سر تم دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے کی طریقے سے بیمار کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں ان کے پیچھے جس طریقے سے ایک رسن اور بارہ گلے ہیں اور انہی جس طریقے سے کشا کشا کھینچا جا رہا ہے اور لے جایا جا رہا ہے زالی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم فاتح ہم اکنی فتح کا اعلان کریں گے ہم کامیاب ہو گئے ہم لوگوں کو بتائیں گے جو تھو جن کے ہم نے سر کٹیں یہ ہار گئے ہم نے جن کو ہتڑی بیڑی پہنائی یہ ہار گئے جن کے گھروں کی عورتوں کو ہم نے بیردہ کیا یہ ہار گئے لیکن کیا کہنا پورا کوفہ گواہ ہے پورا شام گواہ ہے اور صرف کوفہ اور شام ہی نہیں یہ تو دو بڑے شہر تھے نہ نہ جانے کتنے قریے نہ جانے کتنے دیہات نہ جانے کتنے بستیاں کربلا کے کوفے تک اور کوفے کے شام تک کہ جہاں جہاں ان شہدہ کے سروں کو اور ان کے رضا بیدیوں کو لے جایا گیا ہے اور ان بستیوں اور ان شہروں کے لوگوں کو ان کے تماشے شکاوت دی گئی ہے لیکن عزیز ہوں یہی اس فتب آپ بیدیوں نے یہی خاندان اس مت تعارف کی بیدیوں اور وائد ہوں نے فتح کا اصیل معنی سارے جہاں کو کچھ سنداز سے سمجھانا شروع کیا کہ دنیا کو یذیبیت کا اصیل شہرہ دکھا دیا پوسے والے اس قاسلے کے آنے سے پہلے یذیب کو خلیفہ سمجھ رہے تھے یذیب کو حاکم مان رہے تھے لیکن یہ جناب زینب علیہ مقام کے خدمے تھے ایک قاسلہ جانے کے بعد کو سمجھ نہیں ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے کہا ہوتی یذیب ہمارا حاکم ہے بلکہ سب نے یذیب کی بیعت توڑ دی تھی یذیب سمجھ رہے کہ جہر جہر سے ہم گذریں گے ہم اپنی سس ہم امان کریں گے ہماری صورت اور طاقت اور ہماری سلطنت کو لوگ دیکھیں گے لیکن کیا کہنا جس شان سے یہ قاتلہ مدینہ سے تربلا پہنچا تھا اور جس انداز سے یہ قاتلہ تربلا سے کوفہ اور کوفہ کی شان کی طرف چلا ہے تو جناب زیند جناب امت سون اور ہمارے چوتھ ایمان نے یذیبیت کا اطلی شہرہ کوری دنیا کو دکھا دیا کربلا سے کوفے تک جتنی بستی آئی سب نے شام تک جتنے کی شہرہ سب کو سمجھا دیا اور جو قسمت کا دھنی تھا وہ حسین کا ازادار بنتا چلا گیا ہونا کیا چاہیے تھا ہونا پہ یہ چاہیے تھا کربلا جو واقع یہ بات سب یذیب کی طرف مائل ہوتے سب یذیب کو قبول کرتے سب یذیب کو مانتے لیکن جدھر جدھر سے یہ قابلہ گزرا وہاں یذیب رجوہ ہوتا چلا گیا یذیب بدمان ہوتا چلا گیا اور قسمت کے دھنی ازادار بنتے چلے گئے اور جناب زینب اپنے بھائی کی ازاد کی بنیاد رکھتی چلی گئی اور حق اور باطل کا فرض بتاتی چلی گئی حقیقت یہ ہے کہ حسین کسی ایک پھر ایک اور مطلب کے نہیں ہی حسین انسان اور انسانیت کے تاج دار رہی حسین انسان اور انسانیت کے سر کا تاج ہے یہ بات محرم اکسٹھ ہزی کو واضح ہو گئی تھی کہ جہاں جھوٹ فریق دھوکہ دھڑی فتنہ فساد لوٹ مار ہوگی وہاں یزید ہوگا اور جہاں حق ہی حق سچ اور ایمان داری عبادت اور اطاعت خلوص اور عمل ہوگا وہاں حسین کی سلطنت اور وہاں حسین کی حکومت ہوگی انسان کا تعلق چاہے کسی بھی سرقے اور کسی بھی مسلط سے ہو یا وہ کوئی بھی نقطہ نظر اور کسی بھی نشار بھارا رکھتا ہو کربلا وہ واحد نقطہ اسطراق ہے وہ سنٹر پوائنٹ ہے وہ دندی ہے کہ جہاں ساری مسلمان اور سارے انسان ایک نظر آتے ہیں یہ کربلا ہے آپ کو دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے اوپر ہر خرم کے لوگ اعتقاد رکھتے ہوں ہر نظر کے لوگ اس کو مانتے ہوں ہر جگہ کے لوگ اس کا احترام کرتے ہوں یہ صرف اور صرف سرکا شہادت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات لیکن تاغوتی سازشو امریکی اور اسرائیلی چالوں نے عقائد عقائد کو حملہ کر مسلمانوں سے ان کی وحدت چھیننے کی کوشش کی ہے اب یہ ہمارا فرض ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے دشمن کو ہم پرچانے ہمارا دشمن کو stripe ہمارا دشمن کو مسلمان نہیں ہیں ہمارا دشمن کو انسان نہیں ہیں شعہ کی حسین کی دشمن ہو ہی نہیں سکتا انسان جس کے دل میں انسانیت کا دل ہے کبھی حسین کو دشمن ہو ہی نہیں سکتا شعہ کبھی حسین والوں تو دشمن نہیں ہو سکتا وہ مسلمان کبھی حسین والوں کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حسینیت کا دل بھڑک رہا ہے انسانیت کا دل بھڑک رہا ہے وہ کبھی بھی حسین والوں کا دشمن نہیں ہو سکتا پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو محرم آنے کے بعد جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو عزاداروں کی صفوں میں اور یا پھر ایسا شوشہ چھوڑ کر ایسا شاختانہ کھڑا کر کے ایسی باتیں کر کے پوری امت مسلمہ کو ایک مشکل میں لاکر کھڑا کر دیں ایک مشکل میں درختار کر دیں جیسا کہ پوری کلامی کے ساتھ ایک سال پاکستان میں ہوا اور ہو رہا ہے آپ سب تک خبریں پہنچی ہوں گی آپ سب متوجہ ہوں گے کہ جو سلسلہ ایک مدد سے تارزد کلنگ کے چلا آ رہا تھا جو ایک مدد سے شیعہ اور سنی فسادات اور اختلاف سے چلا آ رہا تھا اب یہ کچھ دین سے کچھ سالوں سے اسے کمی آ گئی تھی یہ اچانک کیا ہوا کہ اس سال محرم سے پہلے ہی فلالی شروع ہو گئی اور محرم کے بعد ازاداروں کی خلاف ریلیا نکلنے لگی ازاداروں کی خلاف اتجاز ہونے لگا کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے بڑے سہروں میں بڑے بڑے استعمال ہونے لگے صحیح ہو کہ یہ ممبر اور یہ محرام بہت ہی ذمہ داری اور بہت ہی جواب داری کی جگہ ہے اس ممبر کے بو بیان کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اللہ سے رسول سے امام سے قریب ہوں اہلِ بیت کے نزدیک آئیں اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے گی جس کے لوگ اللہ رسول پرائم میں اچھار سے دور ہو جائیں یا واجبات کا مزاق اڑایا جائے نماز کو کمہمیت سمجھا جائے روزے اور دوسری عبادات کا مزاق اڑایا جائے قطعان یہ مجالس حضاء کا مقصد دنی ہے اقائد اور عامال کی نصلاح ان مجلسوں کے ذریعے سے ان مجلسوں میں آنے والے اپنے عقائد صحیح کریں اپنے آمائی کو درست کریں اور اگر کسی حضیح سے عقیدہ سراب ہو رہا ہے یا عمل کی توضیم ہو رہی اور عمل کو حلقہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مجید مجید نہیں ہے یہ زاکیز ممبر کے اوپر آیا یہ زاکرِ حقین نہیں رہا ہے حسین کس لیے دروالہ کے میدان میں آئے تھے جس حسینی سے پوچھئے دین کے بچانے کے لئے یہی تو تھا شریعت کو بچانے کے لئے تو جب دین کو بچانے کے لئے آئے تھے اور شریعت کو بچانے کے لئے آئے تھے تو یہ دین کا مزاق کیوں ہو یہ شریعت کا کھلوار کیوں ہو جہاں خود ہمارے اپنے طور کے اوپر ہمارے علماء نے ہمارے مراجعے نے ہم کو ایک گائیڈ لائن دی ہے ایک راستہ دکھایا ہے اس سلسلے میں خود قرآن کی آئیتیں اور معصومین رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشادات دی ہیں کہ دیکھو ہم امبر کے اوپر تھے آپ کوئی ایسی بات کہ جس کے دشمن غلط فائدہ اٹھائے نہ کرنا پاکستان میں یہی ہوا کہنے والے نے تو کہنے دیا بیان کرنے والے نے بیان کر دیا اب بیان کرنے کے بعد اب جب ہنگامہ شروع ہوا ہمارے سارے علماء نے پاکستان جو جتنی بھی علماء ہیں سب لئے اس کا بائیکار کیا پورے پاکستان میں بائیکار کیا لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ دشمن کہاں چل رہا ہے آیت اللہ محسنی نجفی پاکستان یہ بہت بزرد شخصیت ہے مدرسہ کاؤسر بہت پڑا مدرسہ ہے اسلام آباد میں اس کے وہ مدیر ہیں اس کے وہ پرنسپل ہیں ہزاروں طالبہ اور طالبات اس میں آج علم دین لے رہی ہیں بڑا کام کیا ہے تفسیریں حدیثیں بیانات انہوں نے علماء سی کانفرنس میں یہ بات کہی کہ ہم نے تو اس کے اوپر بینڈ لگایا اور حکومت بینڈ اٹھا کے اس کو مجلز پڑھا رہی ہے حکومت خود بینڈ ہتا کے مجلز پڑھا رہی ہے اور بات میں جب ہنگامہ ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اس کے ہاتھ میں پاسکورٹ دے کے پوری سکورٹی اور سیفتی کے ساتھ اس کو فازستان سے روانہ کر رہی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ہے کون ہے پیچھے اس کے لیے بھی ایک بائی گراؤنڈ میں پانچ مرکل بھی بات کو پورا کرنا چاہوں گا آپ سب نے سنا ہوگا کہ ابھی اگر تو یہ دین بہت پہنے سے چل رہی تھی ان کے تعلقات تو بہت پرانے تھے چاہے وہ سعودیہ ہو چاہے وہ عبدالزہبی اور دبائی اور امریک اسموں کو ہو اور شاہے بہرین اور ان کے تعلقات اسرائیل سے بہت پرانے تھے اس میں پھر انہوں نے شو کیا کہ ہم اسرائیل کی حکومت کو قبول کر رہے ہیں ہماری انبیسی وہاں ہوگی ان کی انبیسی ہمارے ملک میں ہوگی ہم سارے تعلقات ان سے بحال کر لیں گے ہم ان کی کمپنیوں کو اپنے ملکوں میں دعوت دیں گے اسرائیل اور سعودی عرب کو پتا تھا کہ یہ جو برے صغیر کی عوام ہے پاکستان ہندوستان اس کو برے صغیر کہا جاتا ہے بنگلہ دیش شریلنکا یہ سب پورا برے صغیر کہلاتا ہے کہ یہ جو برے صغیر کی عوام ہے دنیا میں اس سے پہلے جب جب کوئی مسئلہ ہوا ہے چاہے وہ سلمان رشدی کہو یا تسلیمہ نفرین کہو یا دنگمار کے ایک جرنلسٹ کے ذریعے سے رسول اسلام کے توہین آمیت خاکے بنانے کہو سب سے پہلے اگر آمام اہی کی باہر آئی ہے تو اسی برے صغیر کی باہر آئی ہے اسی پاکستان کی عوام ہے اسی ہندوستان کے لوگ لہذا کیا کیا جائے کہ ہمارا اسرائیم سے معاہدہ بھی ہو جائے اور کوئی مسلمان اس کے خلاف آواز نہ اٹھانے پائے اس کو کہتے مدوں سے پھٹکانا اصل مدے سے ہتانا کیا کیا جائے کہ ہم خامشی کے ساتھ اور آرام اور اکمینان کے ساتھ اسرائیم سے ہاتھ ملانے اور دنیا میں ہماری کوئی مخالفت نہ کرنے پائے کوئی بروپرزیشن ہمارے سنسلے میں نہ ہونے پائے ان کو سب سے بڑا خطرہ اسی پاکستان کی عوام سے تھا حکومت تو بھی کیوں بھی ہے وہاں کی میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں حکومت کو کنگال ہے حکومت کو بے ایمان ہے ہم وہاں کے عوام کی بات کر رہے ہیں ان کو خطرہ عوام سے تھا لہذا کیا جائے کہ حضی راج نہ کریں لہذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ اکسی میں ایک دوسرے سے لڑا دیا جائے تاکہ سننی شیعہ کے خلاف احساس کرتے رہے سننیوں کے خلاف احساس کرتے رہے سننیوں کے خلاف احساس کرتے رہے سننیوں کے خلاف احساس کرتے رہے اور ہم آرام اور اکنان سے ازرائیز جہاں ملانے اور دنیا میں سہیر جو پر بھی ہماری مخالفت یا ہمارا بروپ کہ ہمارے سنسل میں بروپ پر درشن نہ ہونے پائے یہ ہے سادش لیکن جو بھی سادش ہو ہم سننوں کی تب سے پہلے ذمہ داری ہے اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ہوشیاری سے اقل مندی سے انتمال سادشوں کو ناکام کرنے اور دنیا کے امین جہاں بھی ظلم ہو جہاں بھی بروریت ہو اس ظلم اور اس بروریت کے خلاف آواز اٹھائیں کہ جو ہمیشہ سے شیلوں کا اور حسینیوں کا طور رہے انتیاز رہا ہے کہ جہاں کے اوپر بھی غلط ہوا ہے جہاں کے اوپر بھی ناانصافی ہوئی ہے جہاں کے اوپر بھی ظلم ہوا ہے جہاں کے بروری دین کا لباس اور کے اسلام کا لباس اور کے دشمن آیا ہے تو یہ ہوتائمی حیث ہے کہ جنہوں نے اس یزیزیت کو بے لقاف کیا ہے اور انشاءاللہ میں امید ہے اپنے پاکستان کے بزرگ علماء سے کہ انشاءاللہ ان موقع کے اوپر بھی وہ یزیزیت کو رسوہ کریں گے اور ان انبیتی اور اسرائیلی پالیسیوں اور سالسوں کو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہماری بھی جواب داری ہے ہمارے بھی پروس میں ہیں ہماری بھی سردیں ملتی ہیں وہاں کی آج یہاں آنے میں دیر ہی لگتی ہے وہاں کی شنگاریاں یہاں بھی آکتی ہیں لہذا اگر وہاں کی علماء کی ذمہ داری اور جواب داری ہے تو بھی یہاں جو پر بھی عوان کی اور علماء کی جواب داری اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ان ایعان اعظامیں اور ایعان اعظام کے بعد بھی کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسی چیز کو ایسا بھی عمل کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دشمن کو ستنا بھرکانے اور پھیلانے کا موقع ملے بس اس پروردگار آلنگ کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے ہماری یہی انکمال سے معبود ہم سب تیرے گنہگار اور ستاکار بندے ہیں معبود ہم سب کو معاف فرما ہماری خطا اور غلطیوں سے درگزر فرما پرشم اسلام کو سرگلن فرما پرشم کفر اور نفاق کو سرنگو فرما معبود دشمنان اسلام اور دشمنان تسیعی امریکہ اور ازرائیل اور آل سعود اور انکمال ہم نوہ کو ظلیل خوار و رسوہ فرما ان کو خود ان کی شالوں میں کرتار فرما ان کی شالوں سے ان کی مسکاریوں سے اسلام اور شیعت کی حفاظت فرما معبود آج جو بے گناہ پاکستان میں قتل کیے جا رہے ہیں معبود ان سب کی حفاظت فرما جو آج بے گناہ زندانوں میں گال دیئے گئے ہیں معبود ان کو رہائی عطا فرما معبود جہاں جہاں کے اوپر بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے معبود ان مظلوموں کی نسرت مدد اور حفاظت فرما ان تمام ظالموں کو خاتمہ فرما یہ جو مرد خیلہ ہوا ہے یہ جو وبا ہی ہوئی ہے تیری بارگان و فریاد انہی کربلا والوں کے واقعے سے معبود اس وبا سے اس مرد سے سب کو نچاک عطا فرما جو بھی مومنین اس کی حزت میں آگئے ہیں بعض مومنین نے فون کر کے یا مقابل میں اور سامنے سے اعدماء سے دعا کہی ہے ان تمام مومنین اور تمام مریضوں کے لئے دعا ہے معبود بحق بیمار کربلا و بحق جناب سکینہ جناب پغرا ان سب کو شفاہ کامل اور حاجی لطا فرما بارِ الہم ہم سب کی آخرت بخیر فرما آخرت محمد اور علی محمد علیہ السلام کی شفاہ تلطیب فرما معبود مولا امام زمانہ جو وارثِ عزاوی ہیں وارثِ حسین بھی معبود ان کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے قربار سے ہماری ربطار و بفتار سے ہمارے امام کے قلق کو خسنوس فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما میں اپنی بات کو تمام کرتے کرتے پھر آج سے ایک مرتبہ یہی درخواست کروں گا کہ جو بابا پھیلی ہوئی ہے کہ جو مرض پھیلا ہوا ہے اس کی حالت یہ ہے اس کا انداز یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی دب جاتا ہے پھر کبھی اُبھاراتا ہے کب دبتا ہے کب اُبھرتا ہے کسی کو پتا نہیں لہذا اس میں آہ جو مسلسل میں آہ کو تاقید کرتا آیا ہوں پھر تاقید کر رہا ہوں احتیاط کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے لہذا آپ اس کو بلکل سیریس لیں بلکل سنجیدگی سے لیں گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر پوری پوری احتیاط برتے احتیاط ہی سے ہم اپنے کو محضورت سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِقَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ موسیقی